نہ صفائی ہے حضور پاک علیہ السلام کا خاص شیوہ تھا آپ حرس کبھی نہیں کرتے تمان لالش کبھی نہیں کرتے کسی کو دگا نہیں دیتے فریب نہیں کرتے جھوٹ نہیں ملتے شراب خوری نہیں کرتے بدکاری نہیں ناچگانہ لوٹ مار چوری فہش گوئی عشق بازی جو آج کل نوجوان عاشقی میں پڑے ہوئے ہیں عشق بازی بچیوں سے عشق کرنا یہ چیزیں آج معاشرے میں ہمارے پھیلی ہوئی ہیں یہ تمام بری عادتیں اور مضموم خسلتیں جو زمانے جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی اس کی فطرت میں اس کی مٹی میں اس کی پیدائش میں اس کی خلقت میں ہوتی کوئی بچہ نوجوان اس سے بچا ہوا نہ ہوتا یہ تمام چیزیں جاہلیت کے دور میں ہر بچے میں ہونا لازم ہے ایسا جز ہے جس کو عرب میں جزے لاینفق کہا جاتا ہے جو کبھی ایسا پات جو الگ الاہدہ نہ ہو جو الگ نہ ہو یہ ایسی چیز جاہلیت میں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا حضور پاک علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ان تمام عیوب نقائش سے پاک رہی آپ کی راست بازی اور انتیہ صداقت اور امانت و دیانت کے پورے عرب میں شہرہ تھا اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق بلند اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا خاص وقار تھا بدپند سے تقریباً چالیس برس کے عمر شریف ہو گئی لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسومات اور جاہلانہ تبار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک ہی رہا کوئی مشرکانہ رسم و رواج آپ نے اپنایا نہیں اور کوئی جاہلانہ طور طریقہ آپ نے سیکھا نہیں کوئی چیز آپ کے دامن عصمت کو داغدار نہ کر سکی اور آپ کا دامن مبارک ہر چیز سے محفوظ رہا مامون رہا کوئی دھبا جاہلیت کے کسی مشرکانہ رسم و رواج کا یا کوئی جاہلانہ طور طریقے کا آپ کے دامن کو نہ لگا مکہ کی مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا اور سنٹر مقام تھا خود قانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ ہوتی تھی آپ کے خاندان والے ہی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا غرض نزول وحی غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائد سے پاک و صاف رہی چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کوئی ادنا سا عائب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خار کریں مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے رہے سوچتے سوچتے تھک گئے ان کی فکریں ماند پڑ گئی اقلیں ان کے بیٹھ گئے اقل کام کرنا بند کر دی اقل معوف ہو گئی لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکیں آپ پر انگلی اٹھا سکیں آپ پر کوئی عائب لگا سکیں کوئی بہتان ترہ سکیں لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بللہ شبا حضور پاک علیہ السلام کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اقلوں کو حیران کرنے والا اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لئے ممکن ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ علال نبوت کے بعد سعید روحیں یعنی جو روحیں سعادت مند تھی جن روحوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خوشبخت ہونا لکھا تھا علال نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلیمہ پڑھ کر تن مندھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہولے لگی کہ ان کی جانساریوں کو دیکھ کر شما کے پروانوں نے جانساری کا سبق سیکھا شما کے اردگرد جو پروانے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں انہوں نے یہ سبق صحابہ کے قربانیوں سے سیکھا ہے اس طرح صحابہ نے قربانیہ حضور پر پیش کی اور حقیقت شناس لوگ حقیقت شناس لوگ یعنی جو حقیقت کو جانتے ہیں فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت آپ کی سچائی پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتاہیوے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پابرہنا یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے یہ تو اپنے حضرات کے بیان آپ سن رہے ہیں بڑے بڑے جو غیر مسلم ہے چلو وادی عشق میں پابرہنے